اسلام علیکم کیپریکونز میں ہارس ازمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی ریسرچز لے کر کیپریکون ضرورت تو نہیں ہے آپ کو ٹائم سائنسز کے بارے میں آگاہی دینے کی بیکاوز یو آر آن یور بیسٹ سیچویشن ویسٹن اسٹالوجی کے اعتبار سے جوپیٹر اور سیٹن دونوں فسٹ ہاؤس میں آپ کو غیر معمولی خوشبختی دے رہے ویدک اسٹالوجی والے اس سیچویشن کو پوزیٹیو نہیں مانتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی سیچویشن آف سار سکتی ہے تو ڈیسیجن آپ خود لے لی جائے جو کیپریکون ویسٹن اسٹالوجی کو فالو کرتے ہیں اور وہ اچھی فارم میں جا رہے ہیں تو پوزیشن آف جوپیٹر اور سیٹن آپ کو فیور کر رہی ہے that means you are not inside ستی and اس سیچویشن کو میں نے سولہ سال سے عزمایا میں کتابی باتیں نہیں کرتا ہوں ریسرچ میں پوری دنیا میں فورمز پر پریزنٹ کرتا ہوں جو رائے ایکسپرٹس کی آتی ہیں میری اپنی فیڈبیک میں شیئر کرتا ہوں جب مکمل اعتماد ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے سامنے رکھتا ہوں so میرے اعتبار سے you are not inside ستی first house میں سیٹن پوزیٹیو ہے اور جوپیٹر کے ساتھ خوشبختی کے اعتبار سے غیر معمولی کامیابیاں دے رہا ہے اور اس سلسل میں یہ والا ہفتہ مزید کامیابی کی وجہ بن رہا ہے یہ ہفتہ پندرہ تاریخ سے شروع ہو کر اکیس دسمبر تک چلے گا بیس دسمبر کی رات کو وینس آپ کے second house میں داخل ہو جائے گا and you feel some more pleasure وینس is a lot of love and care وینس is a lot of new ideas وینس is a lot of public image so اس planet کے second house میں انٹر ہونے سے آپ کی خوشبختی کو دوام ملے گا ایک اور edge ملے گا ایک اور positivity ملے گی مزید آپ peace میں جائیں گے مزید آپ growth میں جائیں گے نئے idea اب ایسے کیپریکونین بھی مستفید ہو سکیں گے جن کا تعلق صرف سوچ بچار سے جن کا تعلق صرف لکھنے پڑنے سے جن کا تعلق صرف teaching سے جن کا تعلق صرف fashion industry سے ہے جن کا تعلق صرف اداکاری سے ہے جن کا تعلق politics سے ہے جن کا تعلق public image سے ہے شہرت سے یہ سب بھی اب وینس کے عوض فائدہ اٹھائیں گے اور کیپریکونین فیمیل اس کا زیادہ فائدہ اٹھائیں گی کیونکہ اس کی نیچر اس وینس کی نیچر فیمیل نیچر کو زیادہ سپورٹ کرتی ہے یہ ایک feminine planet ہے جن کیپریکونز کے relationship میں کچھ issues تھے ان کے لیے یہ وینس کی position بہت اچھی جن لوگوں کے love life میں کچھ weakness تھی ان کے لیے یہ position of وینس بہت اچھی جن لوگوں کے لیے peace of mind میسر نہیں تھا ذہن منتشر رہتا تھا زیادہ سوچتا تھا فکر پیدا کرتا تھا غم پیدا کرتا تھا یہ وینس اُذر آکے استحکام دے دے گا فکر اور غم کا level نیچے جائے گا خوشی خوشبختی خوشحالی اس کا level high ہوگا صبحیں اچھی لگیں گی شامیں اچھی لگیں گی پھول کھلتے ہوئے اچھے لگیں گے بارشیں ہوتی ہوئے اچھی لگیں گی اولاد کی محبت آپ کے دل میں زیادہ ہوگی مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ زیادہ سنسیٹی کے ساتھ perform کریں گے get togetherز بنیں گی public image اچھا ہوگا پی آر اچھی ہوگی personal relation developments آئیں گی یہ سب وینس کا فیول ہے اور مفت میں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ آپ نے کوئی درخواست دی نہ کوئی بٹن دبایا نہ کوئی فیولنگ کی خود بخود آیا جس طرح دن بن مانگے خود بخود آتا ہے اور آپ کو اعلان کر کے بولتا ہے کہ آؤ مجھے انجوائے کرو اپنی کامیابیاں حاصل کرو اگر کسی کو دن میسر ہو اور وہ سویا رہے تو یہ اس کی خود کی بدبختی ہے دن تو آ گیا تھا نیچر کے اعتبار سے جس طرح دن نیچر کے اعتبار سے آ جاتا ہے اسی طرح یہ فیولنگز بھی نیچر کے اعتبار سے دن کا چڑھانا رب نے سورج کے ذمہ لگایا سورج دن چڑھا دیتا ہے بغیر کچھ کہے آپ اسے لاکھ کہلو کہ ابھی بڑی نیند آرہی ہے رک جاؤ وہ نہیں رکے گا وہ اپنے کریئٹر کا حکم مانتا ہے اور آ جاتا ہے اور دن چڑھا دیتا ہے روشنی دیتا ہے وینس آپ لاکھ کہلو کیا بھی رک جاؤ وہ آ جائے گا اور آتے ہی آپ نے فیولز آپ کو دینا شروع کر دے گا جذباتی قیفیات میں یکسر تبدیلی آئے گی اور یہ جب ہم سکتا ہے اگلے ہفتے کے کچھ کلو چھوڑ کر جا رہا ہوں تفصیل اگلے ہفتے بیان کروں گا سورج اپنا انگل بدلے گا دوہزار انیس کی وہ آخری پوزیشن اختیار کرے گا آپ کے لئے اچھی ہے کہ بری اگلے ہفتے بیان کروں گا اس کی پوزیشن اچھی ہے بٹ اس کے حالات اچھے نہیں ہیں کیونکہ اس کو جس ہاؤس میں جا کر وہ اپنی پوزیشن مستحقم کرنے لگا ہے اسی ہاؤس میں چھبیس تاری کو گرہن بھی لگنا ہے گرہن کی ویڈیو الگ بنا دوں گا آپ کے لئے وہ زیادہ انفرومیٹیو ہوگی لیکن اگلہ ہفتہ احتیاس سے برتنے کا ہے احتیاس سے فیصلے کرنے کا ہے آپ اپنے گولڈن ٹائم میں کچھ گلتی مت کر بیٹھئے گا کوئی بیماری مت جھیلنے لگ جائے گا کوئی مقدمے میں مت پھس جائے گا کسی طرح کے غم میں ملوث مت ہو جائے گا تاکہ گولڈن ٹائم ہی نہ ویسٹ ہو جائے اس لئے ریمیڈیز کی طرف جائے میں ریمیڈیز ایک دفعہ مزید ریپیٹ کر دیتا ہوں اوورال انفرومیشن میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اگلے ہفتے کی بھی تھوڑی کلو دے دیئے ریمیڈی یہ ہے کہ ایک اچھے ٹائم کو انجوائے کرنے کے لئے خیر اور برکت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کے لئے سورہ شمس پڑھنا بہت اندہ ہے سورہ شمس دے ٹائم میں پڑھنا بہت اندہ ہے ساتھ میں سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت جس میں اسے تیرہ دفعہ پڑھا جائے اور کوشش کی جائے کہ سفید رنگ کی چیز جمعے کے دن خیرات کی جائے یا بلیک کلر کی چیز ہفتے کے دن خیرات کی جائے یہ دونوں ہی آپ کے لئے پروٹیکشنز کی وجہ بھی بنیں گے اگر یہ جو انفرومیشنز میں نے دی ہیں جس میں کیپریکونین موسٹلی اسٹیبلش گروئنگ فلرشنگ نظر آ رہے ہیں چمکتے ہوئے دکھ رہے ہیں اگر تو ایسا ہی چل رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے اگر اس کے برعکس ہو رہا ہے تو گو ویڈ یور پرسنل چارٹ تاکہ پتہ تو چلے کہ ویر ایس دا ریال پروبلم اتنے اچھے حالات ہونے کے باوجود آپ کیوں نہیں گروہ کر رہے ہیں میرا ماننا ہے کہ جتنے اچھے حالات ہیں نکمے سے نکمہ کیپریکونین بھی گروہ کر جائے گا فطرت میں اتنی طاقت ہوتی ہے کیپریکونین کے باٹ اس کے باوجود اگر شکایتیں جون کی توں ہیں تو ایک تو ریمنڈی کی طرف جائیے دوسرا اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جائیے امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کی نالج میں اضافہ کرے گی آپ کو ٹائم سائنسز کو سمجھنے کا موقع ملے گا آپ کا انٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا آپ اپنی زندگی کی بہترین فیصلے لے سکیں گے اس نالج کے عوض اور کچھ کامیابیاں حاصل کریں اور میری آپ سے درخواست یہی رہے گی کہ اگر چھوٹی سے چھوٹی بھی کوئی کامیابی حاصل کریں تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا آپ کی دعائیں میری اس دنیا اور آخرت دونوں کا سب سے قیمتی سرمایا ہے آپ کے اچھے فارم میں آنے کی وجہ سے میں بھی بہت خوش ہوں آپ کی اچھی فارم کی وجہ سے مجھے بھی بہت اندر سے گروت ہو رہی ہے میں ایزا گارڈنر ایک مالی کی طرح سے کہ جو بیج میں نے بوئے جب ان کے پھل مجھے لگے ہوئے دکھتے ہیں تو میرا دل بھی باغ باغ ہوتا ہے اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ نئے انفومیشنز کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے جاتے جاتے ضرور چینل کو سبسکرائب کر لی جائے گا اور ہاں آپ کی سبسکرپشن اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہم دو لاکھ سبسکرائبرز کو کراس کر چکے کوئی بڑی کامیابی نہیں لیکن پھر بھی میرے لئے بہت آنر ہے آپ کی محبت اگر اسی طرح ساتھ رہی تو ہم اگلی منزلیں جلد پاس کریں گے جلد پار کریں گے جلد منزلوں کو ٹچ کریں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے تک کے لئے اجازت تر لانے کے پاس